بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خواجہ محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار میٹ پی کے سو جنرمین ویڈیو اور آج بڑی ایکسائٹنگ آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہیں آپ کہیں گے ہر ویڈیو ایکسائٹنگ ہوتی ہے لیکن یس ایٹ اس کیونکہ آج جو ہم آپ کو چیز دکھانے والے ہیں لیکن ابھی دکھاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے کار میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شوئی سبسکرائب دی چینل تاکہ اسی قسم کی سائٹنگ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں یہ انکنونشنل قسم کی گاڑی ہے بیسکلی ایٹ اس یوز فر کمرشل پرپوسیس آپ اسے کمرشلی یوز کر سکتے ہیں کمرشل ویکل ہے یہ لیکن اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جیسی اس وقت آپ کو یہ بڑی گاڑی اور بڑا سارا ایک کیبن پیچھے نظر آ رہا ہے یہ اس طرح گاڑی نہیں آتی یہ کیسے آتی ہے گاڑی یہ بلکل وہ سامنے گاڑی کھڑی ہے اس سر آتی ہے یعنی کہ یہ صرف آپ کے پاس ایک ڈالا آتا ہے جو خالی ہوتا ہے پیچھے سے اس پہ آپ اپنی مرضی سے کیبن بنوالیں آپ اپنی مرضی سے اگر کمرشلی کیری کی طور پر یوز کرنا ہے تو کیری والا ڈالا لگوا سکتے ہیں آپ پیچھے یعنی کہ it's totally up to you آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں گاڑی کا ریویو ہم کرتے ہیں ہمیں اچھی طرح اس کے بارے میں بتا سکیں میں بلوانا چاہوں گا بلاول بھائی کو اسلام علیکم بلاول بھائی کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اچھا جی بلاول بھائی ہیں یہاں پہ کھوکر میرا جاگہ کے نام ہے ایپٹ آباد اور حویلیاں کے درمیان ہے فا کا اس وقت شو روم وہاں پہ ہم موجود ہیں اور بلاول بھائی سے ہم مزید اس کی تفصیلات پرائس جتنا خرچہ ہوا ہے اس کیبن پہ اور آپ کیسے بنوا پائیں گے اپنے کمرشل پرپرسز کے لیے بلاول بھائی سے بات کرتے ہیں بلاول بھائی سب سے پہلے انٹریڈیوز کر رہا ہے اس گاڑی کو کیا چیز ہے یہ صاحب یہ فا کممی کی گاڑی ہے یہ سارے ایک زار سی سی گاڑی ہے فرانس سپیشن اس کا ایکس پی بی کی طرح ہی ہے ٹھیک ہے اس میں ایسی غیران نہیں ہوتا ہے وہ آپشنل ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو چاہیے کہ اس میں آپ ایسی لگوانا چاہتے ہیں تو کممی آپ کو فٹنگ کر کے دے سکتی ہے یہ داوٹ پاور سٹیرنگ ہوتی ہے اس میں پاور سٹیرنگ نہیں آتا یہ مینوال آتی ہے ایکچلی یہ گاڑی بنی ہے لوڈنگ کے لیے کممی کی طرف سے یہ ایک زار کیجی ایک ٹن پاس ہوتی ہے پھر ہم نے اس کے اوپر یہ مارکس والوں سے فیبریکیشن بنوائی ہے ٹھیک ہے یہ مکمل فیبریکیشن آجاتی ہے یہ ایک سکول وین کی طرف یہ آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چلی ٹویلڈ سیٹر آت گیا چائلز کے لیے جو بچے ہوتے سکول کے لیے ان کے آلی ہیں لیکن کمرشل یوز کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس واری وغیرے کے لیے بھی اس میں بھی ایسی لگا ہوئے ہیں لیکن وہ بھی افشنل ہے آپ لگوا سکتے ہیں فین وغیرہ بھی لگی ہوئے ہیں لائٹس وغیرہ بھی اس میں لگی ہوئی ہیں سو اس وقت کیبن کے اندر میں موجود ہوں تو اگر آپ کو یہاں پہ میں دکھا پاؤں دو پنکھے یہاں پہ انہوں نے لگا رکھے ہیں درمیان میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک بار آ جاتی ہے جس سے آپ گریب کر سکتے ہیں اور آپ نہیں بچے چھوٹے اس وئے سے وہ گاڑی میں زیادہ جھٹکے وغیرہ انہیں نہیں لگیں گے سٹیبل رہیں گے اوپر لائٹس آپ کو ایل ایڈی نظر آ رہے ہی ہوں گی دو لائٹس ہیں یہاں پہ بار لگائی ہوئی ہے سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین لائٹس ہمیں دی گئی ہیں وان ٹو تھری ان کی وجہ سے آپ ان کو آن کر سکتے ہیں پھر ان کیس اگر کسی بچے نے اترنا ہے اس کا سٹیشن آ گئے تو یہ بیل بھی دی ہوئی ہے آپ بیل دبا سکتے ہیں جو کہ آگے ڈرائیور سائٹ پہ بجے گی اور انہیں پتا چال جائے گا کہ کسی بچے کا سٹیشن آ چکا ہے اب یہاں پہ اگر آپ سیٹنگ کپیسٹی دیکھیں تو ویسے دونوں نے کہا ہے بارہ بچے لیکن یہ مجھے لگتا ہے آرام سے بیس بچے سما سکتے ہیں اس پہ بہت لمبی سیٹس ہیں اور پھر کچھ بچے اگر کھڑا ہونا چاہے چھوٹے بچے تو وہ آرام سے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں ونٹیلیشن کے لیے یہاں پہ دونوں سائٹس پہ انہوں نے دے رکھے ہیں مطلب ایسی اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ یہ ونڈوز اوپن کر سکتے ہیں ونٹیلیشن کے لیے یہاں پہ ویسے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی ونڈز بنے ہوئے ہیں پھر بات وہ ہی ہے کہ اگر آپ نے لگوانا ہے تو ایٹیز ایزی آپ انہیں تھوڑے اور پیسے دے کے لگوا سکتے ہیں اچھا بلاول بھائی تھوڑا سا انجن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس کا ایکس پی وی والے ہی سامنے ہیں اس کا حصہ جو آتا ہے اس کا حصہ آتا ہے چھوٹا وہ تاہی ساپ آٹھ تر تالیس کا اس کا حصہ تر تالیس کیونکہ یہ لوڈنگ والی گاڑی ہے اس وقت سے اس کا حصہ چینج کیا گیا صرف حصہ کا فرق ہے باقی تقریب ان ایکس پی وی سامنے ہیں اچھا بلاول بھائی جو بڑا اوویس قسم کا کوئسن ہے وہ ہے اس کی پرائس کیا پرائس ہے اس کی بیس ویرینٹ جیسے ہم نے شروع میں دکھا رہا تھا اور اس کی کیا پرائس ہے صرف جو بیس ویرینٹ جو صرف نیچے چیسس آتا ہے چیسس کی آجاتی ہے دس لاکھ چوبیس ہزار انوائس پرائس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کی پر فیبریکیشن وغیرہ بنا کر تقریبا ہی آجاتی ہے ساڑے چودہ لاکھ کے لگ بھگ یہ بن جاتی ہے چیز مکمل تو وہ انوائس پرائس آپ نے بتائی اور یہ فائنل پرائس مکمل جب یہ بننے کی گاڑی یہ ساڑے چودہ لاکھ کی مل جائے گی ٹھیک ہے انکلوڈنگ ٹیکس انکلوڈنگ ٹیکس اس کی پر ٹیکس نہیں جاتا کیونکہ یہ کمرشل گاڑی اس کی پر ٹیکس نہیں جاتا اور ویسے ریسپانس کیسا لگا آپ تو سائل کرنے ریسپانس تو سائل اس کا بہت اچھ کیونکہ لوڈنگ وائس یہ بہت اچھئی گاڑی ہے کیونکہ ایک ٹم پاس اسٹیم کمپنیز سزوکی کو دیکھ لے اس میں اتنا نہیں جاتا وہ چھ سو ساٹھ کیجی پاس آدھی ہے یہ ایک ہزار کیجی پاس آدھی ہے ٹیک ہے اور لوڈنگ کے ساتھ سے بہت پسند کی جاتی ہے یہ گاڑی ٹیک ہوگا سو تینکیو سو بری مچ گائز یہ تھی آج کی ویڈیو بلاول بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تینکیو سو بری مچ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے ایکس پی وی اس وقت تو انجن آلموسٹ سیمی شیئر ہو رہا ہے ٹائر سائزز بھی وہی ہیں بس حصے میں تھوڑا بہت فرق ہے ایک ٹن یہ برداشت کر سکتی ہے گاڑی اس وقت اس سے ایک ٹن اٹھا سکتی ہے کافی ہیوی ہے تو اس وقت سے ایک کمرشل گاڑی کے طور پہ آتی ہے جس پہ ٹیکسز بھی آپ کو نہیں ادا کرنا پڑیں گے اگر آپ کمرشلی سکول وین کے طور پہ یا جیسے سوزوکی کیری آپ کو چلتی میں نظر آتی ہے ویسے یوز کرنا چاہتے ہیں تو گو فور اٹ پائسز آپ کو آل ڈی ڈی بتا دی گئی ہے تھینکیو سو وری مچ پور واشنگ اگین اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائے گا اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی